مدنی صاحب سے مدنی صاحب میرا سوال ہے کہ آج ہندوستان میں عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں ریپ ہو رہے ہیں ان پر اسلامی نظریہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا سورہ مائدہ سنبر پانچ کے سنبر بتیس میں تو ایک عورت کو حراث کرنا جنگوں کی حالت میں بھی عورت کو اور بچوں کو نہیں مارنا چاہیے یہاں تک تعلیمات ہے آمن کے حالات میں عام حالات میں تو بہت بڑا گناہ ہے جنگ کے دوران میں بھی صرف جو جنگ کرنے آتے ہیں تو کہا کہ ان سے لڑ سکتے ہیں کیونکہ اپنا ڈیفنس کرنے کی آج کوئی اجازت ہے دنیا کا ہر خانون اجازت دیتا ہے کہ اپنا ڈیفنس کریں لیکن اس ڈیفنس کے دوران میں بھی عورتوں کو اور بچوں کو نہیں مارا جا سکتا تو کیسے ہم یہ تصور کر لے کہ ایک عورت کے ساتھ حراثمنٹ ہوتا ہے نعوذ باللہ ریپ تک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے روک تھام کے لئے عورت کے ریپ نہ ہو عورتوں کے ساتھ کوئی بھی حراثمنٹ والا معاملہ نہ ہو تو اس کے لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فارمولا بتایا ہے ایک طریقہ ایک اصول اگر ہم اس کو اپنا لیں گے تو پورا ہندوستان کا پوری دنیا سیف ہو جائے گی اس ٹیپ کے واقعات سے کم سے کم منیمائز دا پرابلم یعنی پرابلم تو کم ہو جائیں گے انسان ہونے کے ناتے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن پرابلم بھی منیمائز ہو جاتے ہیں تو بہت بڑا ایک سولوشن جائے گا سورہ احضاب سورہ نمبر 33 کے اعتمر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہجاب یعنی ایک ایسا فارمولا ہے اگر خاتون اپنا خود اگر وہ ڈیفنس کر لینا چاہتی ہوں تو یقینا جیسے گلاب کے ساتھ کانٹا بھی لگا ہوا ہوتا ہے گلاب کے حفاظت کے لئے کانٹے کی سخص ضرورت ہوتی ہے تو عورتیں گلاب کی طرح ہیں تو ان کے لئے ہجاب کانٹے کی طرح اس طریقے سے باغ کی حفاظت مالی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے کانٹوں کی بھی حفاظت کرے گیٹ کی بھی حفاظت کرے ورنہ پھر کوئی بھی آ کر اس پھول کو لے جانے کی کوشش تو کرے گا تو اسلام نے اگر پھول بنائے تو کانٹے بھی ساتھ میں بنائے ہیں اس کے حفاظت کے طریقے بھی بتا دیے ہیں سورہ اہذاب سورہ مبر 33 کے ایتر 59 میں اللہ تعالی اشارت فرما رہے ہیں یا ایوہ النبی قل لی ازواجکا وبناتکا ونسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالکا ادنائن یعرفن فلا یعذین ہجاب کا بس بتا جارہا ہے تاکہ عورتوں کو تکلیف نہ ہو یعنی ہجاب عورتوں کو تکلیف دینے کے لئے نہیں ہے بلکہ ہجاب عورتوں کی تکلیف کو نکالنے کے لئے مثال کے طور پر 2007-2008 میں ہیدر آباد میں بڑے لیول پر ڈکن کرانیکل کی طرف سے ایک سروے ہوا جس میں صرف خواتین سے پوچھا گیا کہ کب مرد تم کو بہت گھور کر دیکھتے جس کی وجہ سے تم کو اندر سے خوف پیدا ہوتا ہے خلی یہ سوال لے کر پورے ہیدر آباد اور سکندر آباد میں ڈکن کرانیکل میں پورا ایک سروے آیا تھا تو اس میں خواتین نے 70 سے لے کر 85 بلکہ 89 پرسنٹ خواتین نے جملہ کہا کہ جب ہم ٹائٹ لباس پہنتی ہیں جب ہم چھوٹا لباس پہنتی ہیں جب ہم اٹریک کرنے والے لباس پہن کر بازار میں نکلتے ہیں تو ایسے اور پہ ہم کو بہت خطرے ہو جاتے ہیں اور مرد ہم کو بہت گھونے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کمفورٹ محسوس نہیں کرتے ہیں قرآن مجید میں کیا کہا گیا تم اپنا لباس اچھا کر لو تو آدھے پرابلم تو وہیں ختم ہو جائیں گے کیونکہ آگ پیٹرول ایک ساتھ جب ہوتے ہیں تو آگ کے بڑھنے کے چانسس بڑھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہر چیز کو اس کے حدود میں رکھ کر اگر صحیح طریقے سے رکھا جائے منیمائیدین تا پرابلم جس کو ہم کہتے ہیں پرابلم ختم ہو جائیں گے تو اسلام نہ صرف اس کو کنڈم کرتا ہے بلکہ اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے عورتوں کو سیف کیا جائے صرف کہہ دینے سے کافی نہیں ہوگا بلکہ ایک آلٹرنیٹ اور ایک طریقہ ہی بتانا پڑے گا شیخ صاحب عورتوں کے تعلق سے جس طریقے سے آپ نے بتایا ان کو حقوق کے بارے میں میرا اگلا سوال اسی سے ہے کہ اگر کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں ریپسٹ کو کیا سزا ملتی ہے اسلام ایک نظریہ سے دیکھیں اسلام تو بہت سخت سزائیں دینے کے لئے کہتا ہے کیونکہ اسلام میں رضا مندی سے اگر کوئی زنا کر لیتا ہے اس کو ہی پسند نہیں کیا گیا عورت کو جب ریپ کیا آتا ہے تو اس میں عورت کی رضا مندی نہیں ہوتی ہے یعنی بلدکار بلدکار یعنی اس میں عورت کی رضا مندی بالکل نہیں ہوتی ہے لیکن وہ مرد اس پر اتیچار کرتا ہے اور اس کا بلدکار کرتا ہے اس کا مطلب یہ دبردستی اس کو کہتے ہیں زنا بالجبر یعنی دبردستی والا زنا ہو گیا ہے تو ایک ہوتا ہے زنا بالرزا رضا مندی والا زنا جس میں آدمی بھی راضی ہے عورت بھی راضی ہے اسلام تو اس زنا کو بھی پسند نہیں کرتا جانے جس کے شادی نہیں ہوئی ہو لیکن وہ لوگ آپس میں سیکزول کانٹیک پیدا کرتے ہیں فیزیکلی تو ایسے وقت پر جو ریلیشنز پیدا کرتے ہیں تو اس زنا بر رضا کے بارے میں کیا بتایا اگر رضامندی کے ساتھ زنا کر لیتے ہیں اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو کہا سو کورڑے مارے جائیں اگر وہ شادی کے بعد زنا کا مرحلہ پیش آ رہا ہو تو کہا کہ اتنا مارا جائے کہ پتھر سے مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے کیوں اس لئے کہ اس میں ہوتی کیا ہے کہ نصب درہم برہم ہو جاتا ہے یوکے کے افیشل ویب سائٹس 2008 میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر چار میں سے ایک کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے یعنی معلوم نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ میری نسل کھا ہے میں کون سے خاندان کا ہوں میرا اصلی باپ کون ہے بچپن سے اگر اس کو پتا نہیں ہوگا کہ میرے ماں باپ کون ہے کیونکہ وہاں پر ایک خسم کا بچے کو فیل یہ ہونے لگتا ہے کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں تنہا ہوں میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلا کہ اسلام اس مسئلے میں بہت ہی حساس دیسیشن لیتا ہے کہ رضا مندی والے دیناہی کو ختم کر دیا جائے تو جبروالا تو خیر بہت دور کے بات ہے عورت کو جو عزت کی نظر سے نہ دیکھے معصوم کو عزت کی نظر سے نہ دیکھے ایسے آدمی کو سماج میں رہنے کا حق نہیں ہے اس کو اٹھا کے کالے پانی کی سزا سخت جگہوں پر پھیک دیا جائے تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ ایسے حرکتیں کرنے میں ڈریں لیکن اگر ریپیس کو پیسے لے کر یا رشوت لے کر یا اس کو کسی بھی شکل سے بیل مل جاتی ہے تو پھر اور لوگ کو چانس ملے گا کہ ہم بھی آگے بڑھیں گے کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا جب وہ گناہ کرنے میں مائل ہو جاتا ہے تو سخت سزائیں ہی اس کو تربیت دے سکتی ہے ایک بھائنس کو مارنے کے لئے ڈنڈا استعمال کہتا تھا چھوٹی چھڑی سے ماریں گے تو بھائنس کے آگے بین بجائے بھائنس کھڑی پگرائے والا مسئلہ ہو جاتا ہے